موسیقی موسیقی ہمیشہ اداروں کو ملوث اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی اب بھی دشمن کی طرح پاک فوج پر حملہ آور ہے اور بھارتی میڈیا شادیانے بجا رہا ہے اب یہ آپ کی مرضی کی ایف آئی آر کٹوانے چاہتے ہیں تو کٹوالیں میڈیکل جو لیگل سرٹیفکیٹ کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال دیتا ہے یہ سیدھے پہنچ گئے اپنے جو شوکت خانم پہنچ گئے ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں ماضی کی طرح جھوٹ نہ بولیں حملے کا خطرہ تھا پنجاب حکومت سے مراسلہ شیئر کیے تھے وزیراعظم پی ٹی آئی پر برس پڑے کہا کہ پنجاب حکومت آپ کی ہے تحقیقات کرائیں بتائیں ابھی تک سرکاری ہسپتال سے میڈیکل کیوں نہیں کرائیا ایف آئی آر کیوں نہیں کرتے قوم کے سامنے ثبوت لائیں جھوٹ نہ بولیں ایک شخص کو اقتدار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا اسے ملکی سالمیت کی فکر ہے نہ ملک کے اداروں کی سابق صدر آسف علی زرداری کی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی شدید مضمت کہا ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہر حد قبور کر رہا ہے اداروں کی بقا سے ہی ملک کی بقا ہے کسی صورت ان پر حملہ برداشت نہیں کریں گے امران خان کو پہلے دن ڈاکٹر کہتا ہے جی ایک گولی لگی دوسرے دن بولتے جی دو گولیاں لگی کل امران خان خود بولتا ہے مجھے چار گولیاں لگی جس شخص کو یہ کوئی سپر مین ہے یہ کوئی بیٹ مین ہے یہ کوئی خیالی ہیرو ہے جس کو چار گولیاں لگی ہستے ہاتھ ہلاتے ہوئے آ رہا ہے شخص ہاں آئرن مین بھی فلم کی طرح پاکستان میں سیچویشن بنائی جا رہی ہے اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز کے مقاصد ڈیفینٹلی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو پس منظر میں دیکھا گیا کہ جی کون اس کو بینفر لینے کوشش کر رہا ہے کون اس کو کیش کرنے کوشش کر رہا ہے جن کو امران خان کی صحت کا بہت زیادہ فکر تھا ہمیں بھی امران خان کی صحت کا بہت زیادہ فکر ہے وہ انیس کلومیٹر نہیں لکے جا رہے ہیں جسو چار گولیاں لگی ہوئی ہیں اس کو لکے جا رہے ہیں ڈیرھ سو کلومیٹر دور جہاں لاہور میں شوکت خانہ مہسپٹل میں تو یہ پورا ڈراما ہے اس ڈرامے کا آتھر اس کا کردار امران خان خود ہے امران خان ڈراما کر رہا ہے جس کا پروڈیوسر بھارت یا اسرائیل ہے امران خان نہ آئے تو گرفتار کر کے طبی موینہ کرایا جائے وزیر تلات سندھ کا لانگ مارچ پارنگ واقعے پر جیئے کی تشکیل دینے کا مطالبہ کہا زخمی امران خان کو انیس کلومیٹر دور نہیں لے کر گئے ایک سو پچاس کلومیٹر دور شوکت خانم ہسپٹال لے آئے شوکت خانم کینسر ہسپٹال ہے ٹراما سینٹر نہیں کبھی کہا جاتا ہے ایک گولی لگی کل کہا چار گولیاں لگی کون شخص ہے جس کو چار گولیاں لگی ہو اور وہ ہاتھ ہلا رہا ہو اقتدار کے لالچ میں یہ شخص اداروں کو بدنام کر رہا ہے امران خان نے جس مذہبی جنونیت کو ابھارا اسی کا شکار ہو گئے نفرت پر مبنی باتیں کریں گے تو انتہا پسندی کو ختم نہیں کیا جا سکتا بفاقی وزیر حسن اقبال کہتے ہیں امران خان نے توپوں کا رخ سیاست دانوں سے ہٹا کر اداروں کی طرف موڑ لیا جمہوریت میں اختلاف ارائے ہو سکتا ہے مگر کسی کو ڈاکو یا چور کہنا مناسب نہیں امران نیازی تمہاری سیاست ختم پی ٹی آئی ختم لانت تمہاری چھبیس سالہ سیاست پر جو ملک توڑنے کی ذہنیت پر ختم ہوئی تحریک انصاف کی سابق رہنما آئیشہ گلالائی کا ویڈیو پیغام کہا تمہارا وزیراعظم کے عہدے سے ہٹنا ملک کی مفادمی ہے فورن فنڈنگ کیس میں حقیقت قوم کے سامنے آ چکی پاکستان کے غداروں کی فہرست میں تمہارا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا پیمرہ نے امران خان کی تقاریر میڈیا پر دکھانے پر پابندی لگا دی پیمرہ کا کہنا ہے کہ امران خان کی تقاریر ٹاک شوز میں بغیر نگرانی کے نشر کی گئیں تقاریر سے عوام میں نفرت پھیلنے کا خدشہ ہے کوئی بھی ٹی وی چینل امران خان کی تقریر یا انٹرویو نشر نہیں کرے گا سوشل میڈیا پر بائرل سینیٹر آزم سواتی کی ویڈیو جالی نکلی ایف آئی اے کا کہنا ہے ویڈیو کا عالمی میار پر فورنزک میں فریم ٹو فریم معاینہ کیا گیا فوٹو شاپ سے چہروں کو بھی بدلا گیا سینیٹر آزم سواتی کی نامناسب ویڈیو جالی ہے مسیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں آزم سواتی کے الزامات کی انکواری کے لیے ہدایات جاری کر دیں تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے چیرمن سینیٹ صادق سنجرانی کا پارلیمان لیٹرز پر مجتمل کمیٹی بنانے کا اعلان سواتی کی ویڈیو سے متعلق انکشافات قابل مظمت قرار کہا آزم سواتی کو کوئیٹا بطور مہمان بہترین اور محفوظ ترین رہائش فرام کی چیرمن طریق انصاف عمران خان شوکت خانم میں زیر علاج عمران خان کی طبیعت پہلے سے بہتر عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج اسلام آباد میں بارش کے باعث کارکن فیض آباد نہ پہنچ سکے چند کھلاری خود ہی تتر بتر ہو گئے لاہور میں بھی مظاہری وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں پنجاب حکومت کی احتجاجی کارکنان کے عمل میں موبنت قابل مضمت ہے مٹی بھر کارکنان کے پشت پناہی بند کی جائے لاغ مارچ پر فائرنگ کا مقدمہ تیسرے روز بھی درج نہ ہو سکا تفتیش کا عمل ملزم مجتبہ فراہتی گرفتاری اور بیان پر روک دیا گیا مقدمے کے اندراج میں تاخیر کے باعث جی آئیٹی کی تشکیل بھی رک گئی تفتیشی داروں نے وزیر آباد سے ایک اور شخص کو حراست پر لے لیا ملزم نوید نے زیر حراست شخص کی دکان پر موٹر ساکل کھڑی کی تھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات مقررس پانچ لکنی بینچ سات نومبر کو سمات کرے گا آج توہین عدالت کیس میں التواہ کی درخواست دائل کی گئی تھی وکیل نے موقع پر اختیار کیا عمران افسوسناک واقعے کے باعث حد فتا داخل ہیں مقدمے کو فی الحال سمات کے لیے مقرر نہ کیا جائے عدالت نے جواب جمع کرانے کے لیے پانچ نومبر تک کی محلت نہیں کی عمران خان کی جان کو شدید خطرہ جلسے یا دھرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اسلام آباد انتظامیہ کی ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے درخواست خارج کرنے کی استعداد کہا خدشہ ہے ایسے مذہبی جنونی ریلی میں داخل ہو کر دوبارہ ایسی حرکت نہ کر دیں وزیراعظم شہباز شریف کا کامیاب دورہ چین دو طرفہ تعلقات کو نئی جہد دینے پر چین کا بیان سامنے آ گیا چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تابون پر مبنی شرابتداری میں نئی تحریک پیدا کرے گا چینی صدر بولے پاکستان صفارتکاری میں عالی ترجیح رہا ہے آئیے سی پیک کو عالمی میار کے بیلٹ اینڈ روڈ طابون کا نموہ ملانے کے لیے مل کر کام کریں وزیراعظم شہباز شریف سات اور آٹھ ویمبر کو مصر کا دورہ کریں گے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلیوں پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے کانفرنس کی مشترکہ صدارت مصر اور پاکستان بطور چیئرمن اور وائز چیئرمن کریں گے کانفرنس چھے سے اٹھارہ نیویمبر تک مصر کی شہر میں ہو رہی ہے پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر چین اور سعودی عرب پاکستان کو تیرہ عرب ڈالر کا پیکج دینے پر رضا مند وزیر خزانہ ساگڈار کہتے ہیں موجودہ مالی سال چین پرزے رول اوبر کرنے سمیت آٹھ آشاریہ آٹھ عرب ڈالر کی معاملت کرے گا پاکستان کو تین آشاریہ تین عرب ڈالر کے چینی کمرشل خرزے بھی فراہم کیے جائیں گے سعودی عرب کی جانب سے بھی چار آشاریہ دو عرب ڈالر کی اضافی رقم فراہم کیے جانے کا امکان پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات نویمبر کے آخری ہفتے میں ہونے کا امکان آئی ایم ایف کی بجٹ اہداف پر نظرے سانی ٹیکس وصولیاں بڑھانے کی شرط مذاکرات میں پاکستان کی بین الاقوامی ادائیوں پر بھی بات چک ہوگی سردی نے دستک دے دی ملک میں بارش برسانے والا سسٹم داخل ہو گیا اسلام آباد پشاور سمیت خیبر پختونخہ کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش پنجاب کے کئی علاقوں پر بادلوں کے ڈیرے پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان موسیقی موسیقی موسیقی